اسلام علیکم تمام ویورز اس چینل کے سبسکرائیبر کو اس چینل پر خوش آمدید اور اگر آپ ایسے سکنز پر نئے ہیں تو سبسکرائیبر بٹن دبارہ مت بولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی مل سکے تو جی آج ہمارا لیسن نوبر ٹین ہے اس سے پہلے لیسنز میں ہم نے ایلفہ بیٹس کی ٹیکنک سیکھیتے ہیں ٹپ سیکھیتے ہیں خوبصورتی کیسے کیسے لکھا جاستا ہے جو کہ ہم نے کپیٹل اور سمال دونوں کیے تھے آج کی لیسن میں ہم کونٹنگ کو سٹارٹ کریں گے کونٹنگ کس طرح اچھے دری کیسے لکھے جا سکتے ہیں میری ویڈیو ان تمام بچوں کے لیے جو بھی سکول لیں گے ان کے لیے بہت ہیلفل ہے اور ان سٹورنس کے لیے بھی جو اپنی رائٹنگ کو بہت ٹیارہ بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کونٹنگ سٹارٹ کریں ہم کچھ چیزیں سکھیں گے تاکہ کونٹنگ جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو سٹینڈنگ لائن بنانے آنے چاہیے سلینٹنگ لائن بنانے آنے چاہیے جو بھی یہ اس طرح کی ہے اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے یہ ایک کرو ہے یہ دوسرا کرو ہے ایک کرو ہے جیسا کہ ہم نے کپیٹل یا سمال سی رکھا تھا یہ اوٹا سی ہے اور ایک سلیپنگ لائن ہے تو جی ہم سٹارٹ کر دے ہیں مان لکھنا مان لکھنے کے لیے کیا کریں گے بلکل یہ بلک کے میڈل سے سٹارٹ کریں گے اس کو اس طرح سے نیچے لکھائیں گے ایک ہم نے سٹینڈنگ لائن لگائی ہے اس کے اوپر جہاں سے سٹینڈنگ لائن کا سٹارٹ لیا تھا وہاں چھوٹی سی ایک سلینڈنگ لائن بنائیں گے اور اس کے نیچے ایک سلیپنگ لائن یہ بھی وان ہے آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ بہن اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا یہ والا ہے اس کے بعد ہم ٹو لکھتے ہیں ٹو لکھنے کے لیے کیا کریں گے یہ ہے بلوک کا میڈل ادھر سے یہ میڈل ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بلکل اس کی سینٹر سے تھوڑا سا یہاں سے اس کا سٹارٹنگ فائنٹ دینا ہے وہاں سے اس کو کرو بنا کے اس طرح لے کے آکے جب ہی بلکل اس کی اس طرح سے یہاں تک مہنچ ہے اس کو یہاں سے ایک سلینٹنگ لائن دیکھ گئیں گے پھر یہاں ایک چھوٹی سی نورمال سی سینٹرین لائنٹ بنا دے گئے دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں ایک چیز جو آپ نے بولنی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کے وہ بلکل نیچے بلکل اس کے نیچے یہ یہ اور مرانا چاہیے وہ تو یہ بھی ہے کچھ پچٹوں اس طرح سے بھی رکھتے ہیں آپ نے ایک اور چیزیں ان میں رکھنی ہے کہ اس کا یہ والا گیرہ اس کی اس طرح سے اتنا جتنا یہ کھولا ہے سلینٹنگ لائن اتنے ہی ہونے چاہیے جیسے اس کا گیرہ اس کا گیرہ دے کہ یہ جو کرب ہے یہ چھوٹا سا کرب ہے لیکن ان میں چاہیے بنا دیں گے تو یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے پھر یہ ویڈیو اس لئے یہ ان لوگوں کے لئے یہ ایپول ہے جو ہمیں رائٹنگ کو بہت امپروف کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد باری ہے تھریقی تھریقے لکھنے کے لئے کیا کریں گے بلوگ سے اس طرح سے ایسے ایک سلیپنگ لائن رکھیں گے ایک چھوٹی سی جو کہ بلوگ کے درمیان میں پہنچے یہاں تک ایک سلینٹنگ لائن بنائیں گے اور یہاں سے ہی ایک کرپ لے لیں گے اس کے لئے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا اینڈنگ پوائنٹ پھلکل ایسے نیچے ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے ٹو میں کیا تھا اس طرح سے بھی تھری لکھا جا سکتا ہے تھری اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ آپ دو کرپ بنائیں جیسا آپ نے ٹو میں مرائیا تھا ایک کرپ یہ بنائیں اور ادھر سے ہی دوسرا کرپ بنائیں اس کے لئے بھی وہ ہی ہے کہ جو آپ کا سٹارٹنگ موائنٹ ہے اینڈنگ میں بلکھل اس کے نیچے ہی ہونا چاہیے دونوں پرفیکٹ رہی ہیں بس یہ چیز رکھنے ہیں اس کو کرتے ہوئے کہ ان کو دونوں کا سائز ایک جیسا ہو اور اس کو کرتے ہوئے بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بھی بالکل اس کے میڈل تک مہنچے اس کے بلوک کے اور اگلے آدھے حصے میں یہ آئے گا اب باری ہے تھری کی سوری فور کی باری اب ہم فور لکھیں گے فور لکھنے کے لئے بھی چھوٹی سی ایک سلینڈنگ لے لیں گے لگا کے اس کو اس طرح سے لے کے آئیں گے پھر جہاں سے یہ اینڈ ہوئے اس سے تھوڑا سا پیچھے آٹ کے اس کو اس طرح سے کریں گے یہ نیچے نہیں جانا چاہیئے تھوڑا سا میرا نیچے چڑھاوی آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں اس طرح سے کریں گے بلکل اس طرح سے لے کے پھر ایسی کریں گے یہ بھلا اتنا اچھا نہیں ہے جتنا یہ ہے اس کی لیزن یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا جتنا اس کا درمینی حسن ہے اس سے تھوڑا سا نیچے لے کے آنا ہے جیسے کہ اس میں فور اس طرح سے بھی لکھا جاتا سکتا ہے جو کہ بہت ایزی ہے ہر بچے کے لیے آب باری ہے ہم جیسے ہمیں تھی کرو دیا تھا بلکل ویسا ہی کرو بنائیں گے اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں ہاں چھوٹی سی ایک سلیپنگ لائن جیدہ چھوٹی نہیں بس نوربان سے درمیان نہیں سلیپنگ لائن پھر ایک سلینڈنگ لائن اور پھر ایک کرو بنائے اس کے لیے بھی ہونا چاہیے بلکل بہت پیارا آپ 5 لکھ سکتے ہیں دو جی آج کے لیسن میں ہم نے 1 سے 5 تک لکھنا سکھ آپ سوچ رہے ہوں لکھنا کیوں نہیں سکھ آیا تو ہر بچے کے لئے سب سے پہلے ہم 1 سے 5 تک سکھ یں